بسم اللہ الرحمن الرحمن جہاں کچھ وجوہات ہیں وہاں ہر کے وجود نے کیسے سب قبول کیا کیسے روکا امام کو امام کے رخ کو روک دیا امام کی سواری کو لگام کو بکڑا پھر امام نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مگر ہر نے جواب نہیں دیا حضرت ہر نے کیا کہا کیا کہا کہا کہ آپ کی والدہ کا جو مقام ہے میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا کیا وجہ تھی کہ اندر سے یہ بات نکلی اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکیزگی تھی کیسے تھی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جب کوفہ میں گارا ہے کوفہ کا شجاہ ترین شخصوں میں سے ہے تب ہی تو لشکر کا سردار ہے کہا جب یہ کوفہ میں تھا تو اس کا جو استاد تھا جو اس کو قرآن کی تفسیر کا دست دیتا تھا وہ اہلِ بیت کا مانے والا تھا قرآن اندر بیوست ہوتا ہے جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے روایات ہیں قرآن اس کے گوشت میں بیوست ہو جاتا ہے کٹتی رہیم کرتا ہے لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہوا کیوں آج تک آپ سلام کرتے ہیں ان سب کرتے ہیں مگر وہ زندہ ہیں قرآن خیرہ آئے زندہ ہوئے گمان نہ کرو وجود سامتِ قرآن پرنات کے قرآن سے بیوست ہوا تھا شبِ آشور خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں تھیں ولیوززمان تک آسان نہیں تھا پہنچنا حر جیسے پہنچا شبِ آشور حر ٹیل رہا ہے پیچین ہے پریشانی کیا پریشانی ہے شخص نے کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں کوئی سب سے شجا ہے تو میں تمہارا نام لے تھا مگر تم تو پریشان نظر آ رہے ہو کہا قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو قرار نہیں تھا یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں بس استراب ہے اللہ و اکبر ایت اللہ نے خود کی سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کی آیت میں یہ جو سورہ النانزل نام ہے اللیلت القدر کیا ہے وَمَا اَدْرَا قَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم نہیں جانتے کہ لیلت القدر کیا ہے خیرم مِنَالْفِ شَهْرَ ہزار مہینوں کی شبوں سے ہزار مہینوں کی راتوں سے یعنی ایک رات سالوں کو تہہ کر آ سکتے ایک رات صرف انہوں نے کوئی کیسے کیسے تو کہتے ہیں کربلا ہر کہا لیلت القدر کی تفسیر فاطمہ ہے سیدہ احترام کیا بی بی کا ہر کو کیا کیا کہاں پہنچا دیا ہر علیہ السلام سب سے آخر میں آئے آخر میں آئے سب سے پہنے دے اللہ و اکبر عزیزان مہتر صبح اپنے آپ کو ہاتھوں میں رسیاں ڈالی کہتے ہیں آنکھوں میں پڑیاں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا کہا مجھے امام کی خدمت میں لے چاہا سواری کو آتے دیکھا کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے امام نے پوچھا کون ہے کہا بابا ہو رہا ہے کہا جاؤ لے کر آؤ امام امام ہے امام نے وہ جملہ ایسے نہیں بولا تھا اور تیری ماں امام جانتے تھے کہاں ایک بیج لگانا ہے ہادی ہے اللہ امام جانتے تھے اور آئے گا اور گلے کر آؤ اور آئے امام کی خدمت میں امام سے معافی مانگ لے اور کوئی آؤ امام اور نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اہلِ حرم سے معافی مانگ لوں اور خیموں کے باہر گیا بیٹھ گیا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے گا وجہ بنی نا رکنے کی کہا مجھے معاف کر دیجئے گا قیامت میں میرا شکوہ مت کیجئے ہر سے پہلے ہر کا بیٹا گرا شہید ہوا اس سے پہلے کہ ہر پہنچتے امام حسین پہنچ گئے کہا ہر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اللہ بس سے مسائب کافی ہیں ہر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا اب ہر کو کیا بتائیں ہم کہ ہر تمہارے بیٹے کی بدن پہ تو امام نے تمہیں منح کیا خود تمہارے بدن پہ خود ہر جب گرا امام پہنچے ہیں عزیدان محترم ہر امام پہنچے ہیں اور ہر سے کہا آخر وقت ہر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے ہر آزاد ہو جاؤ آزاد میں کہوں گا حضرت حر آپ کے بیٹے کے بدن پہ بھی امام حسین ہے کاش آپ کچھ دیر اور ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کس طرح حسین علی اکبر کے بدن پہ بھی ہاں عزدارہ نے حسین بہرحال آپ مسائب آگے ہیں آپ سنیں گے شبیں اور ہیں آپ مسائب سنیں گے بہرحال آج تو بہری رات ہے آج چاند محرم نکل آیا ہے آج کربلا میں یہ چاند نکلا ہوا ہے آج شورش ہے اور غم ہے آج ایک ماں مدینہ سے نکل پڑی ہے لیکن کس طرح حسین بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین سے اپنے بیٹے کے بدن پہ جایا نہیں گیا عزدارہ نے بہت طرح ہوں ایک ایک کر کرشی طرح امام کے بہت صحابی گئے امام سب کے بدن پہ پہنچے ہیں ہاں مگر وہ کتنا سخت وقت تھا کہ جب خود زہرہ کا لال گرا ہے کوئی نہیں ہے شاید ایک آواز آئے ایک ماں مدینہ سے جو چلی تھی وہو اسرِ آشور اپنے بیٹے کے بدن پر اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچے ہیں پرودگار ہمارے امام کو ہمارے آمال سے راضی فرما پرودگار ہمیں آفیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق اطاف فرما پرودگار ہم خداکار ہیں گناہگار ہیں ہماری آقابت خیر اطاف فرما ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے